ناظرین اگرامی قرآن مجید کی ایک معروف آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹ ہی جانا تھا لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم کئی نسلوں سے فہم قرآن سے بیگانہ ہو چکے ہیں سو یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت نا صرف اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کی شان نزول سے نواقف ہیں بلکہ اس سے بے خبر بھی ہے کہ نبی صادق اور رہبر کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خاص موقع پر اس آیت کریمہ کو بار بار دھوراتے ہوئے ایک خاص عمل کر کے توہید الہی کی شہادت دی تھی ناظرین میں ہوں ماجد ملک اور آپ سب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کی اس چینل ریل ورلڈ کو جس نے آج کی اس ویڈیو کے لیے خاص طور پر اسی آیت قرآنی کے شان نزول کو اپنا موضوع سخن بنانے کی سعادت حاصل کی ہے بلکہ تعمیر کعبہ کے صدیوں بعد تک اس کے مکین ان بطوں کے عبرتناک انجام کو بھی آج کی اس ویڈیو کا حصہ بنایا جائے گا اور اسی میں اسحاق اور نائلہ نامی ان دو بطوں کی پوری کہانی بھی شامل ہوگی جو کہ ایک بدترین گناہ کی پاداش میں جیتے جاگتے انسانوں سے پتھر کی مورتیوں میں تبدیل ہو کر صفحہ اور مروہ کے مقدس راستوں پر نصب کر دیے گئے تھے لیکن ان عبرت انگیز اور ایمان افروز واقعات کی تفصیلات میں جانے سے قبل حسب دستور اپنے اس چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے دس بستہ درخواست کریں گے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری دیگر ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں معزز خواتینوں حضرات یہ فتح مکہ کے وہ مبارک لمحات تھے جب نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اشاق کے ساتھ ایک پرام اور شفیق فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور امن کی اس وادی سے فوج در فوج قلعہ اسلام میں داخل ہونے والے خوشنصیب صحابہ کرام کے علاوہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ ہتھیاروں سے لیس مجاہدین پر حملے کی جسارت کر سکے سب کو امان دے دی اور خاص طور پر فرمایا کہ عورتوں بچوں اور بڑوں کے علاوہ جس شخص نے بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اس کو بھی امان ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں اپنے قدم مبارک رکھے تو وہاں پر موجود بدھ جن کی تعداد تاریخ میں تین سو ساٹھ تک بتائی جاتی ہے کو جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ توڑنے کا مبارک کام شروع کیا اور جب آپ کسی بدھ پر وار کرتے تو ساتھ ساتھ یہ آیت مبارکہ بھی تلاوت فرماتے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹھی جانا تھا اور ناظرین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سالے سے فارغ ہوئے تو پھر روایات کے مطابق حرم کعبہ میں موجود شرک کی ایک ایک نشانی جن میں کئی ایک تصاویر بھی شامل تھیں سی بھی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس خانہ خدا کو پاک کیا جس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ اور مروہ کا قصد کیا جہاں دو بدھ نائلہ اور عصاق کے نام سے موجود تھے سو حق کے ہاتھوں بچھکنی کی ایک اور آلہ مثال تاریخ کے سینے پر سب دھو گئی اور یوں وہ باطل پتھر معمولی کنکریوں کی صورت بکھرتے ہوئے رزق خاک ہو کر رہ گیا لیکن ناظرین شاید بہت سے دوست اس تاریخی سچائی سے بے خبر ہوں کہ نائلہ اور عصاق کے بظاہر پتھر کے نظر آنے والے یہ بدھ انسانی ہاتھوں سے تراشے ہوئے سنم نہیں بلکہ دو زندہ انسانوں کے مجسمے تھے جو کہ ایک غلیز گناہ کی پاداش میں پتھر کے بنا دئیے گئے اور پھر صدیوں تک شرک اور زلط کے بددرین سبب کی صورت یہاں موجود رہے لیکن آج ہم اس تاریخی واقعے سے اپنے دوستوں کو آگاہ ضرور کریں گے کہ اس کے نیچے کون سی داستان دفن ہے محترم ناظرین گرامی تاریخ کی مستند کتابوں کے مطابق مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ خدا کی تعمیر کے وقت یہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی اور نہ ہی یہاں پانی میسر تھا لیکن پھر کافی وقت گزر جانے کے بعد سب سے پہلے قبیلہ جرحم نے یہاں آ کر اس مقدس شہر کو آباد کیا اور بعد ازاں امتداد زمانہ کی بدولت انہیں یہاں سے ہجرت کر کے یمن منتقل ہونا پڑا مگر اس دوران حج کی عبادت کا آغاز ہو چکا تھا اور یہ لوگ ہر سال یمن سے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہاں آیا کرتے تھے اسی تسلسل کے ساتھ ایک دفعہ یمن سے ایک کافلہ حج کے لیے آیا جن میں ایک عساق نامی مر اور نائلہ نامی عورت بھی شامل تھی یہ دونوں جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے باقی کافلے سے پہلے سین کعبہ میں پہنچنے کی کوشش کی اور جب وہ اس مقدس امارت میں داخل ہوئے تو اس وقت جبکہ ان دونوں کے سوا اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا شیطان رجیم نے انہیں بیکار دیا اور وہ دونوں اللہ کے اس گھر میں اس بدترین گناہ کے مرتقب ہوئے جسے عرف عام میں زنا کہا جاتا ہے چونکہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا نہیں بلکہ محض آشنائی کا رشتہ تھا اور روایات کی مطابق جب انہوں نے اس گناہ کا قصد کیا تو اللہ کا غزب جوش میں آیا اور یہ دونوں حالت برہنگی میں ہی پتھر کے بطوں میں تبدیل ہو کر عبرت کی ایک نشانی بن کر رہ گئے اور جب اہل کافلہ کعبہ میں پہنچے اور ان دونوں کے اس عبرت انگیز انجام کو دیکھا تو انہوں نے ان میں سے ایک کو وہاں سے ہٹا کر صفحہ اور دوسرے کو مروہ کے راستے میں کھڑا کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے انجام سے عبرت پکڑ سکیں اور پھر ایک طویل عرصے تک یہ معمول رہا کہ جب بھی کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت سے وہاں جاتا تو وہ ان دونوں کو ایک ایک جوتا رسید کرنا باعث سعادت سمجھتا لیکن کچھ عرصے بعد زائرین نے جوتا مارنے کی سزا کو ترک کر کے انہیں صرف تھپڑ مارنا شروع کر دی اور جون جون وقت گزرتا رہا ان کی تظلیل کے طریقوں میں بھی تبدیلی آتی رہی حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محض چھو کر گزرنا شروع کر دیا جبکہ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے ان بتوں کو مقدس نشانیاں تصور کرتے ہوئے ان کو پوجھنا شروع کر دیا اور تلو اسلام سے پہلے کی تاریخ میں محفوظ مناظر کے مطابق نائلہ اور عصاق کے پتوں کی نا صرف باقاعدہ پرستش کی جاتی بلکہ ان کے سامنے جانوروں کی قربانی دے کر دعائیں بھی مانگی جاتی تھی بلکہ اگر زمانہ قدیم کی شہادتوں کو دیکھا جائے تو چشم فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں جب اپنے وقت کا اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان حج کے موقع پر یہاں آ کر برہنہ تواف بھی کیا کرتا تھا جس کو اخلاقی اور تینی پستیوں کی اتھا گہرائیوں میں گرے ہوئے یہ لوگ ایک مدت تک ایک مقدس فریضے کے طور پر ادا کرتے رہے اور پھر یہ پانچ سو اکتر عیسوی کا سال تھا جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر رحم کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی کفر سے بھرپور اس وادی میں بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہالت کا سینہ چاک کر کے اس وادی مقدس اور تمام دنیا عالم کے سینوں کو نور ایمانی سے روشن کرتے ناظرین گرامی یہ تھی ان دو کافر بوتوں کی داستان علمناک جس کی شہادت تاریخ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح خالق دو جہان نے اپنے گھر کی حرمت کو پامال کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جس کی ایک مثال کا شاہد خود قرآن مجید بھی ہے جب یمن کے حاکم عبرہ نے کعبہ کے اوپر چڑھائی کی جسارت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے معصوم پرندے جن کو سورہ فیل میں عبابیل کے نام سے معصوم کیا گیا ہے ایک لشکر کی سورت عبرہ کی طرف بھیجے جن کی چونچوں میں بظاہر بے ضرر قسم کی کنکریاں تھی لیکن وہ اس طرح بم بن کر اس مشرق فوج پر گری کہ عبرت کی ایک بدترین نشانی میں تبدیل ہو کر کھائے ہوئے بھوسے کی صورت اختیار کر گیا جبکہ تاریخ کے دامن میں اور بھی ایسے متدد واقعات محفوظ ہیں جن سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس کسی نے بھی کبھی اس غلیز عمل کی کوشش کی تو بغیر کسی ظاہری طاقت کے بھی وہ ایک عبرتناک انجام سے دوچار ہو گیا اللہ ہم سب کو نہ صرف اپنے گھر کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اس کے جمال کی عقیدت سے بھی سرفراز کرے آمین سم آمین جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افسائی بھی ہو سکے جالدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان